حضرت پولٹیکس باکس میں خوش آمدید میں ہوں علی امجر چودری موجود اس وقت پی پی ایک سو اکیس میں رجانہ شہر پر اور اس کے گرد و نوا پہ یہ مشتمل یہ صوبائی اسمولی کا حلقہ گزشتہ عام انتخابات میں یہاں سے کرنل ایوب گادی صاحب پاکستان مسلم نیگ نون کے یہاں سے کامیاب ہوئے تھے اور پرگیڈیر جعبید اکرم صاحب یہاں پہ دوسرے نمبر پر رہے تھے اس بار کی صورتحال کیا ہے یہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ کس کو کامیابی وہ دینا چاہتے پاکستان تاریخ انصاف کو پاکستان مسلم نون کو کون سا میدوار ان کے لیے بہتر رہے گا یہ لوگوں سے ان کی رائے جانتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں چلتے ہیں کہ اگلے لیکس نے کنو ووٹ دینے جا رہے ہو پی ٹی آئی نو یہ پی ملن نو یہاں موقع دیا گادی صاحب ٹھیک نہیں یا پھر سارے ٹھیک آپ نے اپنی اپنی جگہ پڑے خیال چکے ٹھیک بہتر نہیں اکسٹے ہیں سانے کے لیے سا رہے ہیں تو آپ نے کی یلام سے باز کار نہیں زندی easily wordt کے لیے عمران ہمích تف glorious سไدنے مرگیدین ڈیر شورت کے صورت یماری عبیریان صاحبپ گوش کچھ آپ کی خورت برگیڈیر صاحب کس بجسے پیٹیائی کی وجہ سے یا ذاتی شخصیت کی وجہ کی ایک ایک میں میرے والی ایک تیریک انصاف کا مسلمی گونہ کا پوری رہا بوٹ آجی بڑے رگی رہا بڑا بڑے رہا بڑے رہا پڑے رہا پڑے رہا پڑے رہا ماہوڈ وچکڈیوسٹی کے رہا بڑے رہا بڑے رہا ہے اب کی کروگے پڑے رہا بڑے رہا بڑے کسی کو تو دیں گے نا نہیں کسی کو دیں گے نا نہیں کسی کو دیں گے نا نہیں سدرائی صاحب کو یا پھر خاور صاحب بوٹ کس کا ہے بوٹ بہتر جانتا ہے کنو کنو نہیں کسی کو دے رہے ہیں یا پھر بلے کو دے رہے ہیں کسی کو دینا چاہیے میں پی ٹی آئی نو دے رہے ہیں کوئی مسلم لیگنون کو سب سے اپنے ٹی اے چیئے انہوں نے ختم کر دیتا ہے اگلی الیکشن میں ووٹ کس کا ہے تحریک انصاف کا یا مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ نور کا جاتی صاحب کو موٹ دے رہے ہیں ہاں جی اگلی الیکشن میں ووٹ کسی دے رہے ہیں اچھا لب ہے آج میں دو بڑی پارٹیاں انہیں ووٹ نہیں دے رہے بجے کیا ہے دو بڑی پارٹیاں تحریک انصاف مسلم لیگ نون پیپس پارٹی انہیں بہتر آپ کسے بوٹ دے رہے ہیں آپ کسے دے رہے ہیں امران خان خان کو جو بھی امیدوار ہوگا صدرح صاحب بہتر ہے یہ برگیڈر صاحب بہتر ہے کون سے بہتر ہے امران خان جس نے کہا دیا بردی جو بھی میں بھی ہو جاؤں کوئی بھی انتخاب ہو رہے ہیں ووٹ کسے دینے جا رہے ہیں اب پی ٹی آئی کو صدرائی صاحب ہو جائے برگیڈیر صاحب ہو جائے خاور صاحب ہو جائے کوئی بھی ہو جائے اور شاکت عباس گانتی ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ موجود بھی ہیں ان سے پی پی ایک سو ایتیس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کرنل آئیوب گازی صاحب یہاں سے زیادہ بہتر ہو سکتے یا پھر برگیڈیر جعوید اکرم صاحب ہو سکتے ہیں خالد نواز صدرائی صاحب ہو سکتے ہیں یہ کوئی اور ہمار کہاں سے بیسٹ ہو سکتے ہیں آن بھی خیال کے اترمیسل کی نفر دیل ہے کہ آپ کو یہ حریک ہر ساپی طرف رہ سکتے ہیں اس طرف رہ سکتے ہیں ان سے پھر سکتے ہیں ان سے پھر سکتے ہیں موسیقی 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 جانتے ہیں کہ صورتحال اس وقت ہے کے پاکسن تحریک انصاف کے لیے پاکسن مسلم لیگ نون کے لیے یہ صورتحال کیا ہے برگیڈیر صاحب تحریک انصاف کریں سدرائی صاحب کریں خوارگانی صاحب کریں گے کون کرے گا ان سے جانتی اسلام علیکم کیا لگ رہا ہے صورتحال اس بارک جا کس طرف رہی ہے پاکسن تحریک انصاف کی طرف مسلم لیگ نون کس طرف جارہی ہے جیسا کہ آپ نے حلقے میں عوام کر جوان دیکھا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ذاتی ووٹ بینک تو نہیں ہے سلکے میں یہاں پہ کینی ڈیٹ پہ منحصر کرتا ہے کہ وہ کس طرف کس کا ٹکٹ ہے اس کے پاس وہ پھر اس کو ووٹ پڑتا ہے تقریبا نہیں ہوا تقریبا نہیں ہوا زیادہ سے زیادہ سلکے میں پانچ ازار تحریکن صاحب کا ووٹ ہوگا یہاں پہ شخصیت پہ منحصر ہے برگیڈیر صاحب کی خاورشیر گادی صاحب کی جیسے پی ٹی آئی کے پاس پانچ کینی ڈیٹ ہیں سلکے میں اور پانچوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس وجہ سے نون لی کے پاس ایک لوٹہ کرنا لجوک خان گادی جو ہے وہ کینی ڈیٹ ہیں جس وجہ سے وہ مضبوط ہیں اور پھر اس حلکہ سے ٹی ایل پی بھی اپنے حصے کے ووڑ لے گی اور اس کے علاوہ ازاد کینی ڈیٹ ہوں گے پیپلز پارٹی اپنا حصے کے انصاف میں سے کون سا امیدوار ایسا ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے مقابلہ کر سکتا ہے کیونکہ بیسیکلی یہ الکہ مسلمی نون کی گرفت میرا ہے جی دیکھا جائے تو میرے حساب سے وان اور ٹو نمبر کا اگر موازنہ کیا جائے تو پہلے نمبر پہ شاید خاور شیرگادی اور برگیڈی اور جوید اکرم صاحب ہوں گے کیونکہ برگیڈی اور جوید اکرم صاحب ساتھ ہے لیکن عوامی پذیرائی دیکھنے میں تو مل رہی ہے کہ لوکل عوام ان کے ساتھ چل رہی ہے لیکن دھڑے جو ہیں نا وہ زیادہ تار وہ اپنے پکے کینیڈیٹوں کے ساتھ ہیں گفت کو سنی آپ نے یہاں پہ لوگوں کی لوگوں کی رائے بھی آپ نے سنی کہ وہ ووٹ کسے دینا چاہتے ہیں یہاں کے جو مقامی صحافی ہیں ان کی تجھے نگاروں کے گفت کو بھی سنی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ حلقہ کس طرف جا رہا ہے اجازت دیجئے اللہ نکمان